دانیج بھائی لے کر آئے ہیں ایک اور پیر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مطلب کیا بتاؤں آپ کو یہ مرون کلر ہے اس کا یہ مانوی جی مرون کلر ہی کہے سکتے ہیں بلکل بلکل دوستو بھائی جیے کیا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا الگ الگ کلر گیا برمان سکونتا ہے اور اس کے مدر کاسی ہے دیکھیں آپ بجرا دیکھیں آپ دیکھیں بہت تو آپ شوک کر دیئے لجرا شان نوردس آسکتا آپ بہرت کی زبردس یہ دیکھیں اس کے گنڈے بھی دیکھیں آپ لال ہو گئے میں ہوں رضوان علی صابریہ آپ جل سے جل چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں اسلام علیکم نمشکار سچیگال آداب دوستو میں ہوں رضوان علی صابریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل جیپو ٹونکی تو دوستو وعدے کے مطابق جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دانیج بھائی کیا گنڈہزار باجرے جو تھے ان کا شوک کروایا تھا اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا اس کے اندر کے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو لاؤں گا وہ کاسنی کبوتروں کی لے کے آؤں گا جو کہ بڑی آج کے تاریخ میں اگر یہ کہا جائے کہ بہت زیادہ ریئر ہیں جیپور میں تو کسی کے پاس ہے نہیں اکا دکھا ہر چھت پر مل جائیں گے آپ کو لیکن کونٹیٹی میں دانیج بھائی کے پاس ماشاءاللہ کافی کاسنی ہیں تو اس میں سے کچھ سیلیکٹیڈ کبوتر جو میں نے باہر نکال لیں اور سب سے مزے والی بات یہ کہ یہ کاسنی انہوں نے ہر قسم کے بنایا کچھ لال پڑتے ہوئے ہیں کچھ پیازی ٹائپ کلر ہے بہرال آج ہم دانیج بھائی کے ساتھ ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کرونا کا کرونا وائرس جو چل رہا تھا تو جب سے ہم گھری تھے آج دو تین مہینے بعد جو باہر آئے ہیں اور اس کے بعد آج ہم دانیج بھائی کے پاس ہیں اور ابھی بھی ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ بنا کر گیا تو خیر بہرال اسلام علیکم دانیج بھائی ہاتھ تو ملائیں گے نہیں ہم جب اللہ خرم ہے تو آج آپ جو ہمارے ویور سے ان کو بتائیں کہ آپ کے پاس جو کاسنی کبوتر ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بھی ہیں اور بے حد پرواز کے بھی ہیں تو آپ ذرا سا خلاصہ کریں اس کے بارے میں بھائی ایک چل کیا ہے یہ جو شوک یہ رہا ہے یہ میرے فادر کا ہے جی ان کو کیا لال کبوتروں کا پیلوں کا کاسی نہیں کوئی انہی کا شوک ہے جسے میرے پاس پہلے تھے لال گندے والے ہرے ابھی بھی ہیں کچھ کبوتر اور محلوب کافی کبوتر اڑتے ہیں میرے پاس شروع سے پروازی کبوتر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے پاپا کا شوک بھی رہا ہے تو ابھی کیا بیچ میں کچھ ختم ہو گئے تھے تو پاپا کو ٹائم ملتا نہیں تھا تو میں نے کچھ کبوتر ختم ہو گئے تو اس کے بعد پھر میں نے ایک مہدی لائے ایک نر لائے وہ میں لے کے آیا تھا اپنے اشازے بھائی ہیں ٹھوکی ہیں چنگی بھائی ان کی یہاں سے لے کے آیا تھا اور ایک کبوتر میں استاد سے لائے تھا پکڑا ہوا تھا رات پاس میں کبوتر اس سے لائے تھا باقی ایک دو نر میرے پاس پہلے کے پڑے ہوئے تھے تو اس کے پٹھا پٹھی کر کے میں نے اسے کر کے اکھٹے کریں یہ شوق کیا ہے صبحarme کریں و بھائی ایک سکتے کی شوق کیا ہے کہ میں نے واپس بڑھایا ہے اور انشاءاللہ لانے چاہتے ہو آگے اور کریں گے ان کو اور اپنے پاس پیلے بھی ہیں اور لال گندے کے حریبی ہیں اپنے پاس لال گندے کے حریبی ہیں تو انشاءاللہ لانے چاہتے ہو ان کا بھی شوک کرائیں گے ہمیں ان کی کونٹیٹی بڑھی ہے سوڑا پھر کرائیں گے ان کا بھی شوک چلیے تو خیر دوستوں آج آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے ہوئے اور یہ میں آپ کو کاسنی کبوتر جو بڑے ماشاءاللہ ان کو ان کا جو کلر ہے سب سے بہترین کاسنی آپ نے دیکھے ہوں گے دوستوں کافی اور لیکن تو دانیج بھائی آپ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کون سے کبوتر کا شوک کرانا چاہیں گے بھائی میں سب سے پہلے کرا ہوں گا جو استاد سے کبوتر کا شوک کرانا ہوں گا اس کا نام بھی بتائیں صاحب میرے استاد کا نام ہے فاروق بھائی قریشی اور بھائی تیار ہے سابر بھائی قریشی ہمیں استاد سے لہا سابر بھائی سے رہا تھے کاسنی کبوتر اور یہ لڑا بڑا کبوتر ہے جو بازی میں رہا تھا رہا ہوای ہے ماشاءاللہ تو یہ کبوتر کیا اس کا باجو ہو گیا خراب تو استاد کو کیا بنانے کا شوک جاتا ہمارے دوستوں ویڈیو کے لاشت میں جا کر کے جو استاد کی ویڈیو ہے یعنی کہ ہمارے سابر بھائی قریشی کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لاشت میں آپ کو اس ویڈیو کے لاشت میں آپ کو لنک مل جائے گا ان کے یہاں کی ویڈیو میں نے شوٹ کری تھی کلی یہاں تو کیا کہہ رہے تھے آپ کس بارے میں کہ وہ تو کبوتر اولانے کا شوک کرتے ہیں کبوتر اولانے کا شوک ہے ان کو کبھی کیا ہے جسے میرے کو کبوتر پسند ہے تو میرے کو بھنا نہیں کرتے گا بی بی چلیے تو لائیے آپ اس کا شوک کروا دے دیکھیں کبوتر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں آج موسم ویسے ابھی ابھی باری شوکیں چوکی ہیں یہاں پر پھر بھی آپ شوک کیجئے اور اس کے آنکھ کے ذرات دیکھیں اور اس کی پلکیں جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کاسنی ہیں یہ شامڑاو کبوتر دیکھتے ہیں آپ یہ کاسنی کبوتر اور یہ پورا ایک بار اس کا کلر دکھا ہے دانیج بھائی یہ دیکھیں آپ کیا زوردست کلر ہے کہیں بھی آپ کو سفید سفید پر وغیرہ وہ اچھے نہیں مانے جاتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ایبیل ہوتے ہیں وہ تو ہے مدلہ بھی آئے تھا کبوتر گندر جو اوریل بریڈ ہے وہ یہی ہے اوریجنل یہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں میں آپ کو شوک کروا ہوں گا ان کا یہ دیکھ سکتے ہیں سب ماشاءاللہ گنڈے لیو ہے بہت ہی بہترین کلیکشن کچھ ایک نکالے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی کافی کبوتر ہیں ان کے پاس کاسنی جو کہ نیچے پیرز نیچے جوڑوں میں ڈال رکھا ہے باقی کے کبوتر یہاں پر ہیں تقریبا کتنے کبوتر ہوں گے دانیج بھائی میرے پاس ہوں گے یہ تقریبا پچاس ایک کبوتر ہوں گے پچاس ایک کبوتر ہیں چالیس سو پکے ہیں ماشاءاللہ بہت اور آنے والے ٹائم میں آپ ابھی دھیان دے رہے ہیں اس کا ایک بار پنجے اور پر اور دکھا دیں اس کے پنجے بھی کاسنی ہے یہ دیکھیں آپ نا خون اس کے کاسنی ملیں گے دوستو آپ کو پورا کاسنی کبوتر رہی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پر دکھا دیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پر بھی دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں دانیج بھائی اس کو چھوڑ کر دکھا دیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ابھی میں نے آپ کو نر دکھایا تھا اس سے ہی مادہ لگائی ہوئی ہے کاسنی مادہ یہ دیکھیں آپ اس کے کورتی اس کا وجود اور یہ اس سے لائٹ کلر کے اندر ہیں کیوں دانیج بھائی یہ بھی شاجب بھائی کے گھر کی بچھی ہے یہ بھی شاجب بھائی کے گھر کی بچھی ہے یہ بتایا تھا نہیں تو یہ ہمارے استالے کے آئے تھے فاروق بھائی یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر اور یہ کبوتری کا وجود دیکھ سکتے ہیں اس کے پر اور پنجے دکھاتے ہیں دانیج بھائی دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو بلکل بھراس پہ ہے بلکل بھراس پہ ہے مطلب لائٹ کلر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو ایسی ٹھنڈک آنکھوں کو ملے گی ماشاءاللہ ان کو دیکھنے میں اور سب کے جو ہیں گنڈے جس کو پٹی والے بھی کہتے ہیں گنڈے بھی لیے ہوئے ہیں کچھ گنڈے والے ہیں بلکل زیادہ تر سب گنڈے والے ہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چھوڑ کے دکھا دیں یہ جوڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ برسا تھا کے چھوکی نہیں برسا تھا کے ابھی ابھی جسٹ چھوکی ہے چلیے دوستو بتائیں آپ یہ ایک اور لے کے آئے ہیں آپ جوڑا اس کے بارے ہی بتائیں یہ جوڑا ہے میں شاجب بھائی سے لہا تھا ہے جیشان بھائی چنگی ٹوک میں یہ ان سے لہا تھا پٹھا یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں ٹوک سے شاجب بھائی سے دانیج بھائی لے کے آئے تھے یہ کاشنی کبوتر اور ان کے پاس بھی کافی کاشنی ہے ابھی بچے برا رہا ہی ہیں یہ دیکھیں آپ بہت اچھا کبوتر ہے اس کی آنک کا شوکر بھائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیا ہے کہ جس میں جس کے یہاں کے ہونا بتا میں صحیح کہ کھلالی کا نام ہونا چاہی کہ جس کے کھلالی کے یہاں کے ہیں امانداری سے دوستوں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے اس کے ہاں سے جو چیز لائیں بتائیں کوئی دفقت نہیں ہے اس کے اندر انسان پھر کیا آپ نیک علاقہ نہیں دکھاتا ہے بنا کر کے کیا ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے آنک کے ضررات دیکھیں چلیے دوستوں پنجے دکھا دیئے اس کے یہ دیکھیں آپ پنجوں کا شوکر کریں چھوڑ کے دکھا دیں دانیزو اس کو دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹونک سے لے کے آئے تھے بہت بہترین گنڈے لے ہوئے تو دوستوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مادہ لگائی ہوئی ہے دانیزو بھائی ہے دانیزو بھائی بتائیں ہمارے جو ویورز ہیں یہ آپ کس طریقے سے آپ نے میں نے یہ دیکھا ہے کوئی ڈارٹ کلر ہے تو کوئی لائٹ کلر ہے مطلب آپ نے کیا دیکھ کے کس حساب سے مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں ذرا سا سمجھا ہے ہمارے ویورز ہیں دیکھو اگر آپ بتائیں گے نہیں یہ ساری چیزیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے پوشہ میں ضرور ہی ہے جی تاکہ ہمارے ویورز ہیں بھائی اتنی بڑی بڑی جگہ جاتے ہیں ایسے ایسے استاد ہو کے جاتے ہیں ماشاللہ تو کچھ ایک ہمیں ٹپ بھی دے دیں تاکہ ہمیں کیا دیکھنا پڑتا ہے بلکل آپ بھائی یہ جو ڈارٹ کلر کے ہی بچے لکھالتا ہے جی اور جو اس کے پتھا پتھی ہے ان میں میں نے چنجز کریں اس میں لالگنڈو کی بھی آ رہے ہیں اور لالکاسری بھی آ رہے ہیں ملکہ یہ جو بڑے والے پی رکھنا دو یہ تو میں نے اوریجنل ہی رکھیں جو رکھلتے ہیں الائٹ کلر کے ہی لکھلتے ہیں الائٹ کلر کے لکھلتے ہیں اور ان کے جو بچے لکھلیں البچوں کے بچے جو ہیں وہ ان میں میں نے چنجز کریں کچھ لالکاسری بنیں اور لالگنڈو کی بنیں تو یہ آپ نے اپنے حساب سے تاکہ ہمارے ویورس ہیں دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو دانیج بھائی سے میں پوچھ رہا ہوں اور آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کیا کیا دیکھا جاتا ہے ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے اگر ڈارک کلر نکل رہا ہے یا اڑان کم زیادہ آ رہی ہے تو اس حساب سے جوڑے لگایا جاتے ہیں بلکل بلکل آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بتا رہے تھے دانیج بھائی جی آپ نے کیا بتا رہے تھے آپ کچھ ہاں ڈارک کلر کے بچے لائٹ کلر کے بچے کی بات چلی تھی رسم میں تو یہ کیا اس میں چینجز کرنے پڑتے ہیں کیونکہ جوڑا ہی ساف سے ہی لگانے پڑتے ہیں بھائی وہ اپنی ساف سے لگاتا ہے کوئی اپنی ساف سے لگاتا ہے میں نے اپنی ساف جوڑا لگایا اچھا مطلب ڈڈی وغیرہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ کلر کمبینیشن بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کیا چیز چاہ رہے ہو کیا بن کے آئے گی آپ کے سامنے خوبصورتی بھی آئے اڑان کے ساتھ بلکل بلکل خوبصورتی بھی آئے اڑان بھی آئے ملکل بیٹھک 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 کچھ ٹانگیں ہونی چاہیے جی جی ڈی جی گھرڈان لمبین چاہیے آئے اڑان بھی آئے اڑان بھی آئے سادنگ وغیرہ ساری چیزیں بلکل بلکل تکھا دیں آپ نے یہ مادی نہیں پڑتے چاندہ کی پڑتے چاہی سلایاں اس کی مادی نہیں ہے دیکھیں دوستوں کیا زبردست ماشرللہ بہت بہترین ہیں یہ مادہ ہے اس کو بھی چھوڑ کے دکھا دیجئے پیر چھوڑ کے دکھا دیجئے ایک بار یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ تھوڑا رکنے میں دکت ہو رہی ہے لیکن آپ شوق کریں یہ پیر لگایا ہے دیکھیں دوستوں آپ بہت خوبصورت ماشاءاللہ لا جواب دانش بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دھوپ آگئی تو دانش بھائی لے کر کے آئے ہیں ایک اور پیر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مطلب کیا بتاؤں آپ کو یہ مرون کلر ہے اس کا یہ مان لیجی مرون کلر ہی کہ سکتے ہیں بلکل بلکل میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ الگ الگ کلر کے برپنس کبوتر ہیں اور اس کبوتر کاس نہیں کا دیکھیں آپ گجرہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستوں آپ شوق کریے گجرہ کیا زبردست ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ دیکھیں آپ بلکل الگ کر دیا اس کے لئے رہا اور اس کے گنڈے بھی دیکھیں آپ لال ہو گئے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ کے ہی سیکھنی پڑیں گے آپ کو گھول کے تو آپ کو پلا نہیں سکتا اور میں اتنی ویڈیوز میں نے آپ کو بنائی ہے اور اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریے اور ایک ایک خلاصہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے میں خلاصہ کر کر کے بتاتا ہوں ان کی پرد دیکھیں اور ان کا پلہ دیکھیں آپ کیا زبردست پلہ ہے اور اب باقی کی کہانی تو آپ کی ہے آپ کو خود کو سیکھنا پڑے گا اور یہ پنجے دیکھیں ان کی نازو کی پنجوں کی اور بلکل جو کلر ہے اس کا کاشنی کلر لیے ہوئے آنکھ چونچ پنجے ناخون سب کچھ کاشنی ہی ملے گا اور آپ یہ دیکھیں ان کے خوبصورتی جو ڈالی ہے انہوں نے دانیج بھائی نے بلکل لال گنڈے کہہ سکتے ہیں ایکچولی مرون کلر بھی کہہ سکتے ہیں اس کی جیسا کلر اس کی آنکھیں دیکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں آنکھ اس کی چینج ہو گئی تھوڑا سا دھوپ کا چیزہ دکھا اس میں آنکھ آنکھ بس کیں رکھا یہ دیکھیں آنکھ بہت ہی بہترین یہ آنکھ کا شوک کی گئی ہے اس کے لال دورے ہیں آنکھ کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ لال دورے لیے ہوئے آنکھ بہت ہی امدہ اس سے مہدہ بچہ یہ ابھی صاف ہوا ہے کیونکہ میں نے جیسا آپ کو کہا کہ کلر کے آؤٹ نہیں گیا اب اس سے کون سی مہدہ لگائیں گے اب یہ بچہ ہے اس کو بڑا وجاہ سوڑا اس کے بعد ڈالیں میں پھر بھی نہیں بتانا تو پڑے گا بتا دوں میں آپ کو بتانا نہیں کرتا ابھی آپ کے پاس جو بلکل ہے میں مہدہ ہے میں دکھاتا ہوں آپ کون سی ڈالنا چاہیں گے تو بتائیے دانش بھائی جیسا کہ دیکھئے آپ نے پوچھا کہ کون سی مہدہ لگا تو میں تو 99% یہ مہدہ لگا ہوں اس پتھے کے یہ دیکھیں دوستو ماشاء اللہ اب آپ یہ دیکھیں تو یہ ہوتی ہے اصل جو کلکاری ہے وہ یہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنا بہتری نے انہیں اس مہدہ کے لیے وہ نر بنایا یہ مان لو آپ تو اور اب جب یہ جوڑا لگے گا تو دانش بھائی ماشاء اللہ مزے آ جائیں گے بلکل انشاء اللہ جب ان دونوں کا تو بلکل آپ دونوں کا کمبینیشن کلر کمبینیشن دیکھتے ہوئے آپ نے ایک خوبی دیکھے ہوئی ان کا کلر کئی سی مہدہ دونوں کا نہیں بلکل نہیں ماشاء اللہ بہت ہی ہے یہ پٹھے پٹھی گھر کی گھر کی ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ماشاء اللہ آپ سیکھیں ان چیزوں سے اور جن کو نہیں آتا جو مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کچھ ٹپ دے ہمیں تو دوستوں وہ سیکھ سکتے ہیں اور ماشاء اللہ جو جانتے ہیں وہ تو خیر اپنے حساب سے لگائی لیتے ہیں جوڑیں تو چلیئے دوستو نیکسٹ ایک کچھ اور شوک کرائیں گے ہاں اس کی آنکھ ہی دیکھیں دماغ ہی ماشاء اللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ جواب نہیں اس کی آنکھ تو بلکل ہی مطلب آپ یہ آنکھ یہ دیکھیں دوستو کیا لا جواب آنکھ یہ دیکھیں دوستو بہت ہی زبزدہ سوپر مادہ ہے مزے آگئے تو دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ اس طریقے سے کیسے جوڑے لگائے جاتے ہیں ایک بار اس کے پر اور دکھا دیجئے یہ دیکھیں آنکھ پر اور یہ ایک بار پاس کر کے دکھائیں اس کا بند کر کے پر یہ دیکھیں آنکھ باو کیا کہنا ہے بند وغیرہ جو ہے نا بند اچھا اب یہ جو ان کے بچے آئیں گے بلکل لایٹ جیسا what وہ لایٹ کترج ہے ملکل لایٹ کترج ہے لال کترج ہے اور خوبصورت بھی آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ ایک ساتھ اس کی مادہ پکڑو ایک ساتھ شوک کرا دوستوں یہ فیوچر کے اندر یہ جوڑ لگنے والی ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں شوک کریں اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ جو ان کے بچے ہوں گے آنے والے ٹائم میں اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور آپ کو ان کا شوک کروائیں گے ان بچوں کو کیوں سب بلکل بلکل انشاءاللہ رضا بھائی بلکل بڑھانے صاحب یہ تو بلکل بڑھانے ہیں ماشاءاللہ اور واقعی میں دوستوں آپ جیسا کہ میں آپ کو سمجھاتا آیا ہوں ایک بریڈ رکھیں آپ بھی پہچان بنے ماشاءاللہ دانیج بھائی کی پہچان ہے آپ نے دیکھا بھورے گھنڈے دار آپ تو دیکھتے آرہو شروع سے ایک کبوتر سے ہی نہیں بلکل بھی اسی سال اکٹے کر رہے ہیں میں نے یہ بچے کر کر کے تو دوستوں ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی منزل آپ سے دور نہیں رہ سکتی اگر آپ کے اندر وہ جذبہ ہے اب جیسا کہ دانیج بھائی کو لگا کہ یہ مجھے بنانے چاہیے کبوتر تو ماشاءاللہ مشکل سے کتنا ٹائم ہوا سال دیڑھ سال پہلے سال بر کی پہلے کی بات ہے سال بر کی محنت کے اندر ماشاءاللہ میں آپ کو سارے اکھٹے کبوتر دکھاؤں گا ایک جوڑ دکھاؤں گا ایک جوڑے بہت شکراتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ کلرز کے اندر انہوں نے یہ قائم کیے ہیں اب آپ ایک اور جوڑے کا شوک کروانے والا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ کلرز کے اندر یہ کیا کہیں گے صاحب اس کو دانیج بھائی یہ لال کاسنی ہے یہ بنایا یہ بھی اچھا یہ لال ریڈ کاسنی ہے اس پتھی کی ماتفے میں وہ مر گئی یہ کبوتر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دوم بھی دیکھیں یہ دوم آپ یہ ماں سمجھنا کہ گنڈی ہو رہی ہے یہ کلر ہے یہ ایکچولی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بالکل ریڈ شیڈ لیے ہوئے ہیں لال کاسنی بہت ہی اچھے دانیج بھائی بہترین پیر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دکھا دیں اس کا ایک کشوک کروا دیں یہ دیکھیں جو دم بھائی اس کا نرہ یہ ماشاءاللہ بہت خوبی والا نرہ یہ دیکھیں مادہ اس کی بڑی ہے سائز میں سائز میں بڑی ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ بہت خوبی والا کبوتر ہے اب یہ کبوتر جو کاسنی ہے نا رزبان بھائی اس میں جیسے چاہے بھی سے کبوتر بنا سکتے ہیں اس میں پنہارے بھی بنا سکتے ہیں اچھا لیکن وہ بات ہے کہ جوڑے آنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا بنانا ہے کیا جوڑے لگایا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کی آئیز اور اس کے ذرات دیکھنے میں آپ کا دل خوش ہو جائے گا آئیے دیکھیں آپ ذرات اس کی آنکھ کے اور آپ اس کی ریتی جیسی رنگ دیکھ سکتے ہیں کتنی باریک رنگ ہے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پلکیں ہیں کتنی باریک پلکوں کا کبوتر ہے کچھ کبوتر آپ نے دیکھے ہیں کہ موٹی پلکوں کے ہوتے ہیں لیکن خوبصورتی جو ہے وہ باریک پلکوں کے اندر جو خوبصورتی نظر آتی ہے آنکھ کی وہ موٹی پلکوں میں نہیں آتی کیوں صاحب بلکل حقیقت بات ہے دیکھیں آپ کتنی پیاری پلکیں ہیں اس کی آپ کو دکھ رہی ہوگی کتنا کلوز کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ کی بڑے خوبصورتی ہے ماشاءاللہ واقعی میں قابل تعریف ہے اس کا ایک بار پلہ اور دکھا دیں یہ دیکھیں دوستو بلکل مطلب آپ آ کر کے دیکھیں گے اگر اور جس کو دیکھنا ہو وہ آ رہا ہم سے آ سکتا ہے اور یہاں پر شوخ کر سکتا ہے دانیج بھائی کے یہاں کبھی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہتری ہیں چھوڑ دیجئے دانیج بھائی چلیے تو دوستو میں آپ کو ایک ساتھ شوخ کروا دیتا ہوں یہ کاسنی کبوتروں کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سارے ہی ایک سے بڑھ کے ایک اور ایک دام ان کی جو سٹینڈنگ ہے بوڈی سٹرکچر ہے بہت ہی بہتری ہیں یہ دیکھیں آپ ایک ساتھ شوخ کریں کاسنی کبوتروں کا ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کیا بات ہے سب کیا بات بہت ہی گئی تھے چلیے دوستو آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ کاسنی لال کاسنی اور جو جیسا بھی مختلف مختلف پسمیں انہوں نے بنائی ہیں دانیج بھائی نے ماشاءاللہ ان کا شوخ آپ کو کرایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے ماشاءاللہ کاسنی بنائے ہیں الگ الگ کلرز کے اندر بہت ہی بہت ہی نہیں یہ دیکھیں آپ بوڈی سٹینڈنگ اس کے بوڈی سٹرکچر دیکھیں بہت ہی زبردست بوڈی سٹرکچر یہ دیکھیں دوستو مزہ آ جائے گا آپ کو ماشاءاللہ ان کاسنیوں کو دیکھیں دیکھیں دوستو کیا کبوتری ہے کبوتری ہے سبھی ہاں ماضی نہیں تکیئی کر گی کیا پٹھی ہے سبھی آپ اس کی خوبصورتی اللہ نظر سے بچائے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین صاحب مصالب دوستو کاسنی ماشاءاللہ بہت دیکھیں ہم نے بھی دیکھیں لیکن خوبصورتی کے ساتھ کاسنی میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو میں نے آپ کو ایسے ایسے شوک کرائے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں باری شوکے چھوٹی ہے بہرحال اس کے بعد شوک کرا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ چلیے تو دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا ویڈیو کیونکہ کافی لمبی ہو جاتی ہے حالکہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ یہی کہتے ہیں اگر آپ ایک دیڑ گھنٹے ہی دکھائیں گے تو ہم دیکھنے کو تیار ہیں بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کاسنی کبوتر دانیج بھائی کے یہاں کا آپ نے شوک کیا کاسنی کبوتروں کا اور اور دوستو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر جائیے تاکہ میرا بھی ہنسلا بڑھتا رہے اور میں ایسی خوبصورت خوبصورت ویڈیوز آگے بھی شوک کراتے رہے ہیں بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی محنت کر رہے ہیں تو اتنی تو امید رکھتے ہی ہیں ہمارے جو ویورز ہیں وہ دیکھ کے چل دیتے ہیں تو دوستو یہ اچھی بات نہیں ہے جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کر کے جائیے چینل کو تاکہ میں آپ اور آپ تک سب سے پہلے کہ آپ تک یہ جو اس کی اپ ڈیٹس ہیں ویڈیوز میں جیسے ہی اپ لوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائیں تو دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سے الویدہ رہتا ہوں اللہ حافظ گڑھوائے نمشکار پھر ملے